موسیقی 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 میرے ساتھ چین روڈ بھی گئی کہاں سارے تھے کہاں کا معاملہ واردت تھا میں چینہ گوہس پور سے اور پر جانگر کی طرح نالے پہ جو سمنٹیڈ روڈ ہے وہاں پر پیچھے سے میرے پر پرہار کیا اور میری چین روڈ مجھے گراتا چلے گئے جسا مجھے تاپی پھٹائی وہی لنپی وائرس نے پردیش کے گوہنسوں کو تیجی سے اپنی لپیٹ میں دینا شروع کر دیا ہے جس کا اثر اب آگرہ کے چھتیس گاؤں میں صاف تکھائی دے رہا ہے ان گاؤں میں ساتھ سے زیادہ گوہنس لنپی وائرس سے سنکرمیت ہو چکے ہیں حالانکہ پشوہ کو ان بیماری سے بچانے کیلئے پرشاہشن پوری طریقے سے مستحبی سے جھٹا ہوگا ہے اسی کڑی میں لنپی وائرس والے پانچ کلومیٹر کے شیطر کو رنگ ویکشین سرکل دھوشت کیا جا رہا ہے اور ان ایفیکٹیو گوہنس کو ویکشنیر کیا جا رہا ہے تاکہ گوہنس کو بڑی خبر لکھنا اوشہ رہی ہے بلی بدر اپارٹمنٹ پہ چلا بلڈوچر اپارٹمنٹ کے اوید ہیسے کو گلائیا گیا لڈی اے کے ادھکاری اور پولیس بل رہا موجود لڈی اے ویسی نے دیئے تھے مدی اے گنج تھانا شیطر میں ہے ولی بدر اپارٹمنٹ لکھناو سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ تک مزار ہیں جہاں پر ولی بدر اپارٹمنٹ میں چلا بلڈوچر اپارٹمنٹ کے اوید ہیسے کو گلائیا گیا لڈی اے کے ادھکاری اور پولیس بل رہا موقع پر موجود لڈی اے ویسی نے دیئے تھے کاروائی کے نردیش تصویریں آپ اپنی ٹی وی سیل پر دیکھ سٹھتے ہیں جہاں پر لکھناو میں ولی بدر اپارٹمنٹ میں اوید نرمان کو گیرا دیا گیا ہے وہی کشی نگر کے گاؤں پرسونی نگر پولیہ سے پیک اپ سے گوونس کی تذکری کرنے کے لیے لے جا رہے تین تذکروں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے قبضے سے چار گوونسوں کو چھڑایا گیا پڑنورا کے پرباری نرکشک اور جن پگی سوات ٹیم کے پرباری کاروائی کو انجام دیئے مکت کرائے گئے گوونسوں میں تین گائے اور ایک بچھرا شامل ہے پکڑے گئے آروپیوں کے پاس سے تین سو پندرہ بور کا ایک کمنچہ اور ایک زندہ کارتوس برامت کیا گیا ہے خوشینگر کی یہ خبر ہے جہاں پر گو تذکروں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے گو تذکر گوونسوں کی تذکر کر رہے تھے اور اسی کے تحت پولیس نے تین گو تذکروں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اب بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی اس وقت کی بڑی خبر بلند شد سے سامنے آ رہی ہے آر ایل ڈی کاری کرتاؤں کا پردرشن خرجہ تحصیل پریشر میں کیا پردرشن ودایت مناکشوی سنگھ کے خلاف پردرشن ڈگری کاریج میں پرنسپل کی کرسی پر بیٹھنے کا معاملہ کرسی پر بیٹھنے سے ناراض ہوا تھا کالیج پرشاشن آر ایل ڈی جلہ دکھش کے نترطوں میں پردرشن اپ جلہ دکاری کو سوپا گیاپن راج جپال کے نام کا گیاپن سوپا خرجہ تحصیل میں آر ایل ڈی کاری کرتاؤں نے پردرشن کیا ہے آر ایل ڈی جلہ دکھش کے نترطوں میں پردرشن ہوا ایس ڈی ایم کو اس ورام گیاپن سوپا گیا ہے راج جپال کے نام کا گیاپن ایس ڈی ایم کو سوپا گیا بلندر شہر میں آر ایل ڈی کے کاری کرتاؤں کا پردرشن ہوا ہے یہ تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آر ایل ڈی کے دکھش کے نترطوں میں کاری کرتاؤں نے پردرشن کیا اور اس کے بعد ایس ڈی ایم کو گیاپن سوپا گیا ماملہ یہ ہے کہ جو ایناریسی کالیج میں ماننیے بیدائکہ جی خورجہ جی نے جو ایک مریادت اور گیر سمیدھانک اور جو مریادہ بھنگ کی ہے بیٹھ جانا اور ہرکانا اور ان کو کانون سکھانا جو کی ان کے پد کا اپنے پد کا اپنے پرتنیدر کا دلوپیو کا اب بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی اس وقت کی بڑی خبر بلندر شہر سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر پولیس کی گرفت میں دو شاتر چور آئے ہیں بند مکانوں کو بناتے تھے نشانہ سولہ اگست کو گلاوٹی میں ہوئی تھی چوری پولیس نے کیا معاملے کا خلاصہ آروپیوں سے ایک لاکھ کیش آبورشن بائک ہتھیار بامد میرک کے رہنے والے ہیں آروپی راشد اور رجوان گلاوٹی کوتوالی پولیس نے کی کاروائی بلندر شہر سے اس وقت کی بڑی خبر ماپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں پر پولیس نے دو چوروں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے میرک کے رہنے والے ہیں آروپی راشد اور رجوان تصویریں آپ کو اپنی ٹیوی سکرن پر دیکھ سکتے ہیں جس میں دونوں چور دکھائی دے رہے ہیں جن کو پولیس نے گرفتار کیا ہے تھانا گلاوٹی پولیس وارا کل دن آد انیس نو دویہ ورائز کو شام کو چیکنگ کے دوران بند مکان سے چوری کرنے والے ایک روکے دوسر در سوکر اپتار کیا گیا ہے جن کا نام راشد پتر آز محمد نیوازی کران جانی کھرت کھڑا تھانا جانی جنپت میرٹ ہے دوسرے کا نام نیوازی سمار گارڈ ایک نام مجد دیکھری والی گلی تھانا نے ساڑھے گیر جنپت میرٹ ہے ان کے پاس ایک لاگل پھر نکت دو کنگن ایک موٹسائکلہ پاچھے ایک تمانچہ تین سو پندرہ گور دو جندہ کارتوس ایک چھاپو دو چھینی پیچکس اور چوری کے اپکن برامت میں بلند شائر کی یہ خبر ہے جہاں پر دو چوروں کو پولیس نے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے سولہ اگست کو گلاوٹھی میں چوری ہوئی تھی اور اس کے بعد سے پولیس نے ان چوروں کو گرفتار کیا ہے اب بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی اس وقت کی بڑی خبر سہارنپور سے سامنے آ رہی ہے آر ایسو انیمیش سکستینہ ہوئے ملنبیت سرکار نے کیا انیمیش سکستینہ کو ملنبیت ٹائلٹ میں کھانا رکھے ہونے کی خبر پر لیا سنگیان کبھردی پرتیوگتہ کے دوران رکھا تھا کھانا کھانا بنانے والے اور تھےکے دار ہوئے بلیک لیشت ماملے میں اپر مکھے سچیو کا بیان سویدہ دینے میں نہیں برکی جائے گی لاپروہی سہارنپور سے اس وقت کی بڑی خبر مات تک پہنچا رہے ہیں جہاں پر ٹائلٹ میں کھانا رکھے ہونے کی خبر کا سنگیان لیا ہے شہصنے اور ماملے میں اپر مکھے سچیو کا بیان سامنے آیا ہے آر ایسو انیمیش سکستینہ نلنبیت کر دیئے گئے ہیں سہارنپور سے اس وقت کی بڑی خبر مات تک پہنچا رہے ہیں ٹائلٹ میں کھانا رکھے ہونے کی خبر پر شہصنے سنگیان لیا ہے اور ماملے میں اپر مکھے سچیو کا بیان سامنے آیا ہے سویدہ دینے میں نہیں برکی جائے گی لاپروہی آر ایسو انیمیش سکستینہ نلنبیت سہارنپور سے اس وقت کی بڑی خبر مات تک پہنچا رہے ہیں تائلٹ میں کھانا رکھے ہونے کی خبر پر شہصنے سنگیان لیا اور ماملے میں آر ایسو انیمیش سکسینہ کو نلمبیت کر دیا گیا ہے سہارنپور سے اس وقت کی بڑی خبر میں آپ تک کبھا رہے ہیں کبڑی پرتیو اگتا کے دوران کھلاڑیوں کے لیے جو کھانا بنا تھا اس کو ٹائلیٹ میں رکھے جانے کی خبر سامنے آئی تھی جس کے بعد شاسن نے یہ کاروائی کی ہے اب بات کریں گے اس وقت یہ ایک اور بڑی خبر کی جو امروہاں سے سامنے آ رہی ہے بیرہیم ٹیچر کا کہر شکسک نے ڈنڈا مار کر توڑا چھاتر کا ہاتھ ہومورک پورا نہ کرنے پر کی بیرہیمی سے پیٹائی شکسک نے ککشا چھے کے چھاتر کو جم کر پیٹا انڈیا ایکیڈمی کوچنگ سینٹر میں بڑھتا تھا چھاتر پریجنوں نے آروپی شکسک کے خلاف دی تحریر گجرولہ تھانا شیطر کے جواہر نگر کا ماملہ امروہاں سے اس وقت کی بڑی خبر میں آپ تک مہتزار ہیں جہاں پر بیرہیم شکسک نے ڈنڈے سے چھاتر کا ہاتھ توڑ دیا ہے ہومورک پورا نہ ہونے پر شکسک نے چھاتر کی بیرہیمی سے پیٹائی کی وہیں یوپی ویدھان سبھا کے مانسون ستر کے دوسرے دن سی ایم یوگی آدھت کناف نے صدن کو سمبودھت کیا کیا کچھ کہا سی ایم یوگی نے آپ کو بھی سناتے ہیں جانتا ہے کہ پچیس کروڑ جنتا جو پردیس کی ہے پردیس کی ایک سو پینٹیس کروڑ کی آبادی میں سے کوئی بھی جاتی جو رازلیٹی گروپ سے ان سے اپکریت ہوگا ان کو چھوڑ کر کے سیس کوئی بھی سماجبادی پارٹی کو ایک صحیح نظریہ سے دیکھتا ہوگا نیشنال ہیلت نیشنال فیملی ہیلت سروے فورت اور فیت جو آئے ہیں یا اس سے پہلے جو سروے ہوئے ہیں وہ سروے اس لاکھ کی گواہی دیتے ہیں کہ ادربدیس میں بگت ساڑ پانچ ورشوں کے اندر شاستے سیواؤں میں بہترین شدہار ہوا ہے اور جائے وہاں اینیمیا سے چڑے ہوئے ماملوں میں شدہار کا تشن ہو یہ نیشنال ایبریس سے اچھا ہوا ہے شیسو مرتدر اور ماتری مرتدر یہاں پہلے کی تلنا میں کافی اس میں شدہار ہوا ہے انگیا ماملوں میں بھی اتر بردیس نے اتر اتر وردی کی ہے کافی اس میں اچھی پرگتی ہوئی ہے میں کیول ایک ادھنڈ دینا چاہتا ہوں گوڑکپور کی چرچہ مانجے نیتا پرتیپکس نے کی اور بولتے بولتے ان کو وہاں ساری چیزیں فیاد آتی ہیں سوہ بھائی کرت سے جب کوئی چیز اور خاص طور پر جنتا جنردن اپنا فیصلہ کر کے دے ہی دیتی ہے سب نے جب تار تار ہوتے ہیں تو اس کا دکھ ہو گئی اور ان کے باتوں میں جب جھلگی رہا تھا لیکن ہمیں جنتا جنردن کے فیصلے کو سویکارتو کرنا پڑے گا اپتر پرتیپکس نے وہ کے لئے ہمیں ساتھ ہے کافی اس میں ہے کپ دیکھ ہوتا تھا ایک کم کپ بھی چھوڑتی تھی جولائی سے لے کر کے نومبر تک انسی فلائٹیس سے پتیور سے وہاں پہ بارہ سو پندرہ سو دو ہجار تک موتیں ہوتی تھی اکیلے گورکپور کا دیارڈی میڈیکل کولیج پانچ پانچ سو موتیں اس میڈیکل کولیج میں ایک چھت کے نیچے ایک ایک ورس میں ہوتی تھی جن پدوں کے اندر جو موتیں ہو رہی تھی وہ الگ ہے جو لوگ ہسپٹل تک نہیں پہنچ پاتے تھے وہ الگ تھی ڈبل انجن کے سرکار کا ہی پرباؤ ہے اور سیفٹ کاروہی کا ہی پینام ہے انسی فلائٹیس آج جیرو تک پہنچ رہی انسی فلائٹیس سے ہونے والی موت جیرو پر پہنچی ہے ابھی میں گورکپور کے دورے پہ تھا سواشتی بی بھاگ کے ساتھ ایک بیٹھک میری ہو رہی تھی انسی فلائٹیس کے کیونکہ چالیس ماملے اس ورس وہاں پر اب کٹ آئے ہیں چالیس میں سے تینتیس ایکیوٹ انسی فلائٹیس کے اور ساتھ جاپانی انسی فلائٹیس کے موت جیرو ہے یہ بورکپور جنپت کی بات کروں میں بورکپور ایسے ہی کسی نگر دیوگریہ مہاراج گنس ہمارے ہمارے ماتا پرساد پانڈے جی پورو ادھیک جی کا جنپت سدھارت نگر یا سنت قبیر نگر بستی ادھار دیوپاتن کمیسنری کے جنپت ان سبھی جنپتوں میں بڑے پیمانی پر موتیں ہوتی تھی لیکن سمجھ باری پارٹی سرکار ایک بھی بار اپنی سمیدنا بیت کرنے کے لئے ان چھیتروں میں ان مریجوں کو ملنے تک کوئی نہیں گیا کیونکہ پرسک ہی نہیں تھے کیونکہ جو مرنے والے بچے تھے یہ بچے اس سے جڑا ہوا ہے یہ پرسپ اس سے جڑا ہوا ہے مری ان بچوں کا اگر کسی نے مدد گئے یہ سمجھ بارے یہ بچے اس سے جڑا ہوا ہے سمجھ باری پارٹی کی سرکار دروبھاٹے سے اس پردیس میں چار بار تھی اور چار بار کبھی بھی ان سے پرٹی سے ہونے والی ہجارہ بارتا پر کوئی سمجھ باری پارٹی کی سرکار جہاں علاج ہو رہا ہے وہ حدا کس کے بنایا ہوئے ہیں آپ بولیں کوئی علاج ہو رہا ہے کس کے بنایا ہوئے ہیں آپ بولیں اگر کوئی بولا اب مانی مکتی جب مانیے نیتا اپنا اترپردش میں فیلال کے لیتا ہی مجھے دیجئے اجازت اور آپ بن رہیے خرق پر کے ساتھ موسیقی